اسلام علیکم ویلکم ٹو ور چینل ایسپائرنس آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میٹیرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے لیے اسسسٹنٹ منسٹریل کا پیپر جو کہ آج ہوا ہے 15 جولائی 2023 کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون پہ ہے دین حنیف is the old name of ڈیش جدیزم اسلام کرسچینٹی یا پھر ایڈونٹ نو یہ کیا لکھا رہا ہے تو یہ ہے آپشن بھی اسلام نمبر ٹو پہ ہے where is the مسجد حنیف located where almost 70 prophets are buried مسجد حنیف کہاں پہ ہیں جہاں پہ 70 prophets buried ہیں تو مینہ میں ہے کربلا میں ہے استمبول میں ہے یا پھر مدینہ میں ہے یہ ہے مینہ میں نمبر تری پہ ہے جنت المولا is the name of graveyard in which city it is situated جنت المولا کہاں پہ ہے کس city میں ہے جدہ میں ہے مکہ میں ہے مدینہ میں ہے یا پھر none of these تو یہ ہے مکہ نمبر فور پہ ہے what is the meaning of تحلیل recitation of کلمہ recitation of قرآن مجید یا پھر recitation of تحیر یا پھر all of them تو اس کا جو correct option ہے وہ option a recitation of کلمہ نمبر فائف پہ ہے how many essential beliefs are there in ایمان مفصل ایمان مفصل میں total کتنے beliefs ہیں تو total 5 ہے 9 ہے 7 ہے یا پھر 11 ہے تو total اس میں c7 ہے نمبر سکس پہ آتے ہیں حج ordered in dash حج کونسی سورہ میں آرڈر کیا گیا تھا سورہ حج میں سورہ بکرہ میں سورہ توبہ میں یا پھر سورہ انفال میں سورہ بکرہ میں نمبر سیون پہ ہے مغرب and isha both prayers are offered together at dash مزدلفہ میں عرفات میں مینہ میں یا پھر none of these option a مزدلفہ میں نمبر ایٹ پہ ہے holy prophet has dash daughters and dash sons three four three two four اور three یا پھر four two جس کا جو correct option ہے وہ ہے option c four اور three یعنی چار چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے نمبر نائن پہ ہے how many غزوہ's are described in the holy قرآن دس تھے بارہ تھے گیارہ تھے یا پھر سولہ تھے option b بارہ تھے نمبر ٹین پہ ہے at what age at the time of حجرِ اسوط انسیڈنٹ اکر تینے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی جب حجرِ اسوط کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کی ایج تھی 35 years نمبر 11 پہ ہے first bow in bow occurs in which pairah of holy قرآن یعنی کہ پہلا سجدہ کون سی pairah of holy قرآن میں آیا ہے تو یہ ہے بھئی نائن میں نمبر ٹویل میں ہے how many verses آیات were revealed in first وحی first وحی میں کتنے آیات تھے بڑا important question ہے یہ دو تھے تین تھے چار تھے پانچ تھے یہ total پانچ option ڈی نمبر 13 پہ ہے how many surah start with curse تو اس کا correct option ہے option a3 اس کے بعد ہے how many حروفی مقتعات are in the holy قرآن holy قرآن میں کتنے حروفی مقتعات ہیں option ڈی 29 ہے total اس کے بعد ہم آتے ہیں question number 15 تک question number 15 میں ہے the gap between first and second وحی was dash months first وحی اور second وحی کی بیچ میں کتنا عرصہ گزرا تھا تو یہ تھا تقریباً two years and six months option c number 16 پہ ہے the قرآن contain dash مکی surah and dash مدنی surah 86 28 88 26 یا پھر 87 27 یا پھر 84 30 ابھی بڑا easy question ہے 86 and 28 اور یہ کل ملاکیں 114 بن جاتے ہیں number 17 پہ ہے the second revealed surah was dash surah فاتحہ surah مضمل یا پھر surah نمال تو یہ ہے option c surah مدسر اس کے بعد ہے question number 18 the first writer of where he was dash اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ تھوڑا سا tricky question ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس آگیا یہی والا question آگیا کہ first writer of where he کون تھے تو آپ نے بولنا ہے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے اب آپ کے پاس آگیا ہے کہ last writer of where he کون تھے تو وہ تھے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ آگیا ہے کہ the first writer of where he in Quraysh یعنی کہ Quraysh بھی ساتھ میں لکھا ہوا آگیا تو تب آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی option کو ٹک کرنا ہے number 19 پہ آتے ہیں غار سور is mentioned in dash سورہ انام سورہ بکرہ سورہ توبہ سورہ الک سورہ توبہ میں mentioned ہے number 20 پہ ہے the word islam occurs how many times in the holy quran 10 10 times ہے 8 times ہے 6 times ہے یا پھر 5 times ہے تو یہ ہے option a 10 times number 21 پہ ہے my dad was delighted when i showed him my result تو یہ question ہے کہ یہ کیا simple tense ہے یا compound ہے یا complex compound ہے یا پھر complex ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ complex sentence ہے اپشن ڈی number 22 پہ ہے انٹینم آف ایکسٹینویٹ is ڈیش ایکسٹینویٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا یا ایکسپلین کرنا یا ڈیفینڈ کرنا فور ایکزمپل آپ سگنل کروس کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار میں پیپر کے لیے جا رہا ہوں اور میں لیٹ ہو رہا ہوں تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ ایکسٹینویٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کا جو correct option ہے وہ ہے option اس کا correct option B option ہے ٹھیک ہے B option اس کا correct ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ورسن اس کا A جو ہے یہ نہیں ہے اس کا B ہی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ mistake ہو چکی ہے 23 پہ ہے to cry wolf means to kill a wolf to turn pale to give false alarm یا پھر to bear difficulty اس کا ہے to give false alarm 24 پہ ہے to keep ones tempers mean to become hungry to become angry to remain calm یا پھر to preserve energy اس کا ہے to remain calm اس کا ہے to remain calm اسی سے ہے نمبر 25 پہ ہے to play of old scores means dash to settle a dispute to have one's revenge to repay the load یا پھل to play a big inning تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے have one's revenge to play of old scores mean have one's revenge تو یہ تھے 1.5 میں سے کیوز باقی کی MCQ جتے نظر آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی ہمارے چینل پہ assistant کا interview بھی پڑھا ہوا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں end screen میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپنا خیال رکھی گا best of luck for exams اللہ حافظ